مرکم بہتا ہوتی نظرات مابی صحبہ وہ کہیں ہیں کہ آپ نے اپنے آرٹیکل میں غلط بیانی کی بلکل اچھا انہوں نے ایک پوائنٹ لیا ہے جس میں انہوں نے کہا جی یوٹیوب کے پر ویڈیوز موجود ہیں اور وہ ان کو بھیجی بھی جا سکتی ہیں جس میں ان کے ساتھ وہ تشریف رکھتی ہیں لیکن کسی کی بات کو کسی کے حقائق کو بلٹنٹ لائز کہہ دینا اور وہ حالانکہ کچھ یہ بلٹنٹ لائز بولتے رہے ہیں بہت سے ان کی گفتگو ہے جس کو یہاں پر اس کے حوالے دی جا سکتے ہیں ایک اور آپ غور فرمائے گا کہ پورے آرٹیکل میں سے کسی اور چیز پر اختلاف نہیں کر رہے ہیں دوسری بات انہوں نے دوسرا میرا جو خط تھا میں نے لیٹر ٹوڈیٹر میں لکھا تھا جس میں اور یہ تو فیکچول واقعہ ہے ہمارے گھر پر چھاپا مارا گیا ہمارے گھر پر سے صرف وہ چیزیں غائب ہوئی جس کے اندر کوئی ڈیٹا ہو سکتا تھا کمپیوٹر باقی سب چیزیں ویسے کی ویسی ہیں بیش قیمت چیزیں بھی ہیں اس میں اور وہ سب ویسے کی ویسی پڑھی نہیں ہیں صرف کاغذات اور صرف وہ چیزیں ہیں جو غائب ہوئے اور اس کے بعد پھر وہ سب کچھ چلا وہ سب جو ہے وہ ریکارڈ پر ہے انہوں نے گوگل کر کے ایک لیٹر نکالا یہ باقی چیزیں بھی انہوں نے نکالی ہوں گی جس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں تو وہ تو ایک چیز ریکارڈ پر ہے اور اس کا تو ہم لوگوں نے جوڈیشل کمیشن جو بنا تھا عمر شیمہ صاحب کے لیے وہاں جا کر ہم نے عدالت میں بھی جا کر ہمارا ویٹنس اس میں ہوا تھا تو یہ چیزیں تو وہ ہیں اس میں بلٹنڈ لائز کی تو کوئی بات نہیں ہے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ریکارڈ پر ہیں بلٹن لائز تو میں آپ کو بلٹنڈ والی بات پر کر رہا ہوں اس بات پر تو میں نے نہیں کہا تو مطلب یہ ہے کہ آپ باقی ساری چیزوں کو تسلیم کر رہے ہیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کا تعلق آپ نے ابھی تک ثابت نہیں کیا کہ یہ روکی ہیں اور آپ بتائیں کہ یہ آئی ایسے کے کیسے ہیں ابھی دو انٹیلیجنس سارے لڑے ہیں میرے سامنے بیٹھ کے تو میں تو میرا جو لیٹر تو ایڈیٹر تھا اس میں ان کا تو کہیں ذکری نہیں تھا ان کا تو کوئی ذکری نہیں تھا اس میں تو تھا کسی اگرہ انہوں نے استعمال کی اور اس میں تو وہ ان کو بلکہ ہمارا تو ان سے جھگڑا ہے ان کو بلکل اگزونریٹ کر رہے ہیں اور یہ وہ نکہ کوئی اس کا ایجنڈہ اور یہ وہ کونسے روگ سکتے ہیں جو آئی ایس ای کے ایڈے جو آگے کرتے ہوں جو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ایٹی پیپل اسٹیبلشمنٹ ایٹی پیس اسٹیبلشمنٹ ہمیں ایک ہی آئی ایس آئی کے پیirdے پہ کہہ رہے ہیں نہ سال سے کہہ رہے ہیں میں تو ایس آئی کے پیروگ رہcharger ہے اور اور ایک سنکہ اس علیہ matte سوال ہی ہے ان کو پروبمن کیا کہا ان کا ہے کچھ سٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے کہا جو انہوں نے آف دریکارڈ باتیں کی کولم نسٹوں کے ساتھ جب حجہ پرشاہ صاحب نے ان کو بلایا تھا جو بیس جنرلسٹ گئے تھے وہاں پر جس میں شاید آپ بھی شاہد میں نہیں تھا انہوں نے بیس میں اچھا وہ جو بیس جنرلسٹ گئے تھے انہوں نے بعد میں آکے کولمز لکھے سب نے اس میں ذکر کیا ہے کیونکہ کہتے ہیں یہ نوے فیصد لوگ ہمارے پروں پر ہیں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسیز پاکستان کا دفاع پاکستان کی آرمی کرتی ہے اور آئیس آئے کرتی ہے اگر ہم بالفرض ان کی بات مان لیتے ہیں کہ ہم آئیس آئے کے ایجنٹ ہے تو اس میں فخر کی بات ہے ہمارے لیے کوئی تکبر اور شرم کی بات نہیں ہے لیکن روہ کے لیے کام کرنا بغیرتی اور بشرمی ہے آپ ثابت کریں نا جی روہ کے لیے کام کیا ہے دیکھئے اب دو باتیں دونوں باتیں ثابت ہو جائیں گے انہوں نے مجھے لکھا آئیس آئی کا اور لکھا کہ لہذا یہ سرکمسٹانچل ایویڈنس کو مانتی ہیں اور سرکمسٹانچل ایویڈنس تو ہم سینکڑوں پیجز نکال کے لے آئیں گے جس کے اندر خود ان کے اپنے آرٹیکل میں یہ لکھتی ہیں کہ پاکستان کا دو قومی نظریہ آپ ارلیونٹ ہے ختم ہو چکا ہے عبدالقادر حسن پاکستان کے سب سے بڑے صحاف ہیں بہت بڑے جنرلیسٹ ہیں انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا میں آپ کو صرف ایک لائن پڑھ کے سناتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے دوست اور بھارت کے پرستار محترم آج پندرہ اگست کو بھارت کا یوم ازادی منانے والے کہاں ہیں اور آخر میں لکھا انہوں نے کہ انہوں نے قصہ ہی مقادیہ پاکستان کی نظریاتی نہیں میری بات سنیں یہ تو ایک نظریاتی بحث ہے دیکھیں مودودی صاحب کے سابدادے مودودی صاحب کے آئیڈیا سے ڈیفر کرتے ہیں جسیس جعوید اقبال علامہ اقبال کے سابدادے اپنے والد کے بہت سے نظریات سے ڈیفر کرتے ہیں ایک ہے نظریاتی بحث ہم اس انٹیلیکچول ڈیبیٹ کو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہو اس میں آئی ایس آئی سی آئی ای مجھے یاد ہے ایک زمانے میں یہودی ایجنٹ ہوتا تھا سب سے بڑا مطلب یہ کہاں سے ہم دیکھیں نا ایڈیلوجیکل بحث تو ہو سکتی میں اس میں کنفیوز ہو رہا ہوں یہ تھپے کون سے لگ جاتے ہیں کہ یہ رو کا ہے اور یہ آئی ایس آئی کا ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی میڈیا اور سیفما کا نام کبھی لیا ہی نہیں تھا لیکن جب سیفما نے ہمارے اوپر ایک اٹیک کرنے شروع کیے تو جواب میں ہم نے کاؤنٹر اٹیک بھی کیا پہلا حملہ ان کے طرف سے تھا کہ جب انہوں نے ایجنسیز کا اور آئی سائی کے لال ٹوپی والا مسخرہ جو باتیں ہم نے کہیں فوج زبان ہمارے خلاف سب اسٹمال کرتے تھے ہمیں ٹیلیویون پروگرام میں ان سے پوچھیں یہ کونسی ڈیسنسی اور میڈیا ایرٹیکس ہے اگر ہمیں اختلاف ہے تو اختلاف کریں نا پوائنٹ اس وہ کہہ رہے ہیں کہ لال ٹوپی والا مسخرہ تو ہے بیٹھے میں نہیں لال ٹوپی والا مسخرہ تو بھئی وہ ان کا اپنا ذات ہے خیال ہے اگر یہ ایسی حرکتیں کہیں جسے لوگوں کو مسخرہ کھایا ہے اگر ہمیں ٹوپی والا سوییے فرنٹ کوئی ہمیں ٹوپی والا ہندو ہے تو کہہ دے ہندو ان میں کیا خراب ہے ہر ملک میں ہزاروں گے اس کو مطانع بنا ہے ہزاروں گے یہ کوئی گالی ہے یہ کوئی گالی ہے لال ٹوپی والا بھی کوئی گالی نہیں ہے ہاں تو لیگا نہیں ہے تو کیوں کہہ رہے ہیں آپ نے مسخرہ کیوں بنا دیا اس کو بلونگڑا کیوں بنا دیا کیونکہ آپ ایسی حرکتیں ہیں آپ نفرت کا پرنا بند کر دیں مجھے ایڈالوجی کے ارزیل سیویلینز تو چیلنج آر میں میں پوری دنیا پر گلتا ہوں میں بے شمار لوگوں کو انٹریو کرتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ مجھے پروف کوئی اگر مل جائے تو میں اس پر بات چکے میں پوری دنیا میں ٹیبل کرتا ہوں میں امریکنز کو انٹریو کرتا ہوں میں افغانز کو کرتا ہوں انڈینز کے ساتھ میرے بہترین دوست ہیں شوز کی ہم نے ایک ساتھ مطلب تصویر تو اپ کے پاس میں آیا ہے یہ ہے کہ یہ رہ کی دیکھیں یہاں پر سیف مارے تو ان کو ایک ایز ایزئی کا ایجنط ہے ان کے بارے میں تو کوئی ایسی بات نہیں کی انہوں نے ازام لگایا کہ چار سو میلین کا فند بلے رہتے ہیں سالانہ انہوں نے کہا یہ فندڈ ہے رہ اور موساد کی یہ سامید کرے نا دس ویل بی پرووڈ ویل بی کیا جی بیٹنی آف اگر آپ کو vote to the court انہوں نے آپ کو آپ کو اپسین دیئے کہ مافی مانگے جی سوالی پیدا نہیں ہوتا مافی کس بات کی مانگیں راک ایجنٹ سے مافیاں کیوں مانگیں نہیں مگر کیا اس کے لیے دیکھیں اس میں پھر یہ تو پھر انہ جائے گا میں چاہروں کی کسی طرح سے یہ کوئی ہم اس میں کوئی یعنی کوئی دلال کی ساتھ بھی آپ کی source of information کیا ہے آپ کو بتاتی ہے باقاعدہ آگے کہ یہ ہمارے ایجنٹ سے آپ کی source of information کیا ہے آپ کو کس نے کہا کہ ہم آئیس آئی سے لیکن کرتے ہیں آپ جو آپ پیدا کرتے ہیں جو آپ پیدا کرتے ہیں اور ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ پیسے لیتے ہیں ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ فندیڈ ہیں آئیس آئی کے ہم نے بات کی ہے سیفما کے بارے میں کہ رو فندیڈ ہے فگر نہیں دیا کہ ان کو کتنے ملتے ہیں باقی وہ چار سو ملین ڈالر was a generic statement میں آپ کو صرف ایک بات آپ سپس نہیں چاہوں گا ماری ساندھ ساہب بریک کے بعد کہ آپ نے کہا کہ یہ جو بات کرتے ہیں اس بات سے آپ کو لگتا ہے کہ ہی آئیس آئی کے ہیں یہ آرگومنٹ انٹر کئی جا سکتی ہے پھر ان کے سارا پلان اور ایجنڈا جو ہے وہ سارا کر سارا انڈین فارن پولیسی کو بڑھا رہا ہے پاکستان کو نقصان دیتا ہے کشمیری مجاہدین سے پوچھئے کبھی انہوں نے بات نہیں کی کہ پاکستانی میڈیا کو کشمیر میں بھیجنا چاہیے اس پر صحفہ جو پہ کشمیر میں آپ بلوچستان میں بھیجئے ہیں نا پاکستانی پاکستان سے پیار کرنے والا جنرلیس کی کہے گا کہ کشمیر میں پاکستانی جنرلیس نہ بھیجئے آپ کیسے فائسلہ کریں گے پاکستان سے پیار کریں گے آپ کیسے میرے پاکستان سے پیار کا فائسلہ کریں گے مجھے کو سرٹیفکٹ چاہیے آپ سے آپ کانلی سرٹیفکٹ دینا بند کریں آپ ہیں کون سرٹیفکٹ دینے والے آپ کے کردنشل کیا ہے بھائی what are you credentials زہد زمان صاحب what are you credentials my credentials are that I love Pakistan I stand for two nation theory I stand for Iqbal I stand for Islamic Republic I love Pakistan I do not stand for two nation theory because it is irrelevant یہ ہے فرق سارا it is irrelevant ہندوز رہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں یہاں پہ کرسچنز رہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے برابر کے شہری ہیں اور وہاں پہ two nation theory کہاں پہ آپ کی لاغوز یہ پاک two nation theory ختم کرتے ہیں پاکستان ختم ہو جاتا ہے this is their role آپ اپنے ملکے ہندو کو ہی ڈیورس کر رہے ہیں ہندو اس وقت تھا جب two nation theory تھی جب پاکستان بنا تھا رقا جازم نے ہندو کے رائے سی باری کہ میرے ملکے جو ہندو ہیں میرے ملکے جو کرسچنز ہیں وہ اتہ ہی شہری ہیں جتہ ہی ہیں وہ کو بھی ہم عام کرتے ہیں کرسچن رہی سپاٹیشن وہ نہیں کیا آپ two nation theory کیا بات تھے ایک وقت کے بعد ایک وقت کے بعد دوبارہ حضر ہوتے ہیں ایک وقت کے بعد دوبارہ حضر ہوتے ہیں یہ two nation theory پہ میں چاہوں گا کہ جید صاحب آپ در اصل جلواش ایک وقت کے بعد ختمتین حضر دوبارہ حضر ہوتے ہیں